بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام و علیکم فرینڈز میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں قطر میں جو لوگ ڈرائیونگ کی جاب کرتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں چاہے وہ کسی کمپنی میں ڈرائیور ہیں یا کسی گھر میں ڈرائیور ہیں ہاؤس ڈرائیور جو ہوتے ہیں سب کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اس کے کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں اور کس حالت میں آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ سسپنڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ایسی کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران جن سے آپ کو مخالفہ آتا ہے اس میں سگنل توڑنا اور رانگ پارکنگ اور سپیڈ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان میں آپ کو کتنا کتنا مخالفہ آتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کھا لیتے ہیں کہ جب آپ ڈرائیونگ کے دوران غلطی کرتے ہیں اور آپ کو مخالفہ آتا ہے کون کون سی غلطی پہ کتنا مخالفہ آتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کھا لیتے ہیں سنگل توڑنے کی جب آپ ریڈ سنگل توڑتے ہیں تو آپ کو چھ ہزار کتری ریال مخالفہ آئے گا اگر آپ اس کو ایک مہینے کے اندر پے کار دیتے ہیں تو آپ کو ہاف پے کرنا پڑے گا یعنی کہ تین ہزار ریال اگر آپ کا ریڈ سنگل توڑتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو چھ ہزار ریال پورا جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا مخالفہ اور دوسرا انشورنس کے جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کو پے کرنے پڑے گے وہ انشورنس کمپنیز کو پے نہیں کرے گی یہ چیز بھی آپ نے دیان رکھنی ہے اگر ریڈ سنگل توڑتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سارا جو ہے چھ ہزار ریال بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا اور جو انشورنس کا پیسہ ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا اسی طرح اور سپیڈ اگر آپ کرتے ہیں تو اور سپیڈ میں اگر آپ کو کیونہ پکڑتا ہے تو اس میں آپ کو پانچ سو کتری ریال مخالفہ آئے گا لیکن اگر آپ کو اس کو ایک مہینے کے اندر پے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ہڑائی سو یعنی کہ دو سو پچاس ریال آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں اگلی جو غلطی آپ میں سے اکثر ڈرائیور کرتے ہیں وہ ہے نو پارکنگ نو پارکنگ میں اگر آپ گاڑی کرتے ہیں لگاتے ہیں وہاں پر گاڑی تو اس میں آپ کو تین سو ریال مخالفہ آئے گا لیکن اگر آپ ایک مہینے کے اندر پے کرتے ہیں تو آپ کو ڈرہ سو ریال ہی پے کرنا پڑے گا اور کچھ خاص پارکنگ بھی ہوتی ہیں خاص جگہ ہوتی ہے لوکیشن کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو پانچ سو ریال تک بھی مخالفہ آ سکتا ہے ایک سب سے بڑی گلتی رانگ انٹرس کی اگر آپ رانگ انٹر کرتے ہیں گاڑی تو آپ کو دس ہزار کتری ریال مخالفہ آ سکتا ہے اس لیے جب آپ انٹر کر رہے ہیں گاڑی تو یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ آپ رانگ انٹر تو نہیں ہو رہے تو دوستو یہ چیز جتنے بھی میں نے آپ کو یہ غلطیاں بتائی ہیں ان چیزوں کو آپ سمجھیں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو آپ کو یہ فائن آ سکتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ کا لائسنس ہے وہ کس کنڈیشن میں سسپنڈ ہو سکتا ہے اس کے کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو جب آپ کا ڈرائیوی لائسنس بن جاتا ہے تو اس کے پھر چودہ پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ پہلی غلطی کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ ویلیویشن کرتے ہیں تو آپ کا دو پوائنٹ اس میں سے کم ہو جائیں گے اگر آپ ایک سال جو اس میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اگر ایک سال پورا اگر آپ غلطی دوبارہ نہیں کرتے تو وہ دو پوائنٹ جو ہیں دوبارہ سے ختم ہو جائیں گے آپ کے چودہ پوائنٹ دوبارہ پورے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ایک سال کے اندر اندر ان چودہ پوائنٹ کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ڈرائیویگ لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا دوبارہ سے آپ کو ٹرائی دینی پڑے گی لائسنس کے لیے جیسے آپ پہلی بار لائسنس بنواتے ہیں تو ٹرائی جا کر دیتے ہیں وہاں پر آپ جب پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کو ڈرائیویگ لائسنس ملتا ہے تو اسی طرح آپ کو دوبارہ جو ہے جب آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ جا کر ٹرائی دینی پڑے گی آپ میں سے کافی جو لوگ ہیں جو قطر میں ڈرائیویگ کرتے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ ہوگا لیکن کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں جن کو انفرمیشن نہیں ہوتی ان کے لیے یہ ویڈیو لازمی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا ہوں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اگر آپ نے کوئی کوئی کوششن پوچھنا ہے تو آپ پیمٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے اگر آپ نے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو ڈسکیپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو اللہ حافظ